سبسکرائب دو ورڈ لارجیس سکالرشپ چینل اور سٹے کنیکٹی سکالرشپ آپ نے کیسے پائنٹ کرنا ہے کتنی سکالرشپ سے انڈرگریجیویٹ کے لیے ماسٹر کے لیے پی ایجڈی کے لیے تو انڈرگریجیویٹ کے لیے آپ کی ٹیلیویر ایجوکیشن ہونی چاہیے اور اس کی سکالرشپ کے اوپر میں بات کروں گا اور یہاں پہ اس کا سارا گائیڈ لائن جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کا طریقہ کاربی میں آپ کو بتا دوں گا آگے میں انسٹرکشنز کے بعد بعد ہر ایک سکالرشپ کی بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس میں پی ایجڈی سکالرشپ جو ہے اور ایکسٹرنل سکالرشپ بھی ہیں ماسٹرین کے لیے بھی ہیں سب سے پہلے ہم انڈرگریجیویٹ کے اوپر بات کریں گے کہ انڈرگریجویٹ سکالرشپ میں کون کو سی سکالرشپ اس کی ایجویر ہنڈرگریجویٹ کے اوپر آتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وائس چانسلر ایکیڈیمک ایکسیلنس سکالرشپ آتا ہے دیکھیں وائس چانسلر اس کو میں توڑی زون کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح نظر آئے دیکھلین پرسٹیجیس وائس چانسلر اکیڈمیک اکسیلنس کالرشپ جو ہے اس میں آپ کو سو پرسنٹیویشن پیس آپ کو کش پیمنٹ بھی دیا جائے گا جو کہ پانچ ہزار ڈالر جو ہے فریر آپ کو دی جائے گی یہ ساری انفرمیشن آپشل ویب سائٹ پر موجود ہے میں کہہ رہا ہوں اب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا دوسری یہ ہے کہ اس میں پینت ہزار سے لے کر اسی ہزار تک جو ہے آپ کی کورسز ڈیوریشن تک کمپلیٹلی تقریباً اسی ہزار تک ڈالر جو ہے آپ کو جو کہ پاکستانی تقریباً ایک روڈ سے زیادہ بنتے ہیں مطلب آپ کی جتنی ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن تک آپ کو اتنی ڈالر جو ہے وہ دی جائے گی یہ تو ہو گیا پہلہ اول سکالرشپ جو ہے جسے ہم نے اس کے اوپر بات کی وائس چانسلر اس کے علاوہ جو ہے ڈیکلین سکالرشپ بھی موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ میں یہ سارا طریقہ کارا ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں ڈیکلین سکالرشپ اور ایکسیلنس جو ہے اس میں جو ہے یہ اس ٹوڈنٹس کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ اکیڈیمک اچیومنٹس میں وہ بہت زیادہ تیز ہو مطلب اس کی اکیڈیمک اچیومنٹ جو ہے اکیڈیمک ایکسیلنس جو ہے اس میں زیادہ ہو مطلب وہ زیادہ مارکس لئے اچھی پرسنٹیج ان کے آئی ہے اکیڈیمک پرپارمیس جو ہے وہ جنرلیس کا اچھا ہوں اور اس کے بعد ایکسیلنس جو ہے آرٹس کمیونٹی سروس وغیرہ کے لئے جو ہے یہ سکالرشپ ہے جو اس میں پانچ ازار پر یر ڈالرز جو ہے آپ کو دی جائے گی کیش ریوارڈز میں اور یہاں پہ اس کی ساری انفرمیشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں جنرلیس آپ کو اوورویو سکالرشپ کی بتا رہا ہوں جس سکالرشپ کو آپ اپنے لئے سٹوٹل سمجھتے تو اس کے اوپر آکے اس کی باقی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لینکس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد ڈیکلنس سٹورن سپورٹ سکالرشپ جو ہے اس میں جو ہے یہ پائنانشل یا پرسنل یا سوشل بیریر جو ہے اس کے لئے آپ کو سپورٹ آپ کو کی جاتی ہیں یہ ساری انڈرگریجیویٹ ہے اس کے بعد ہم پوسٹ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سارے انڈرگریجیویٹ کی سکالرشپ ڈیکلنگ ایچیونگ پوٹینشل سکالرشپ جو ہے یہ پائنانشل سپورٹ سٹورنٹس کے لئے دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس میں ایڈوکیشنل کی طرف جو ہے آپ زیتنا زیادہ کمیٹڈ ہوں گے مطلب جتنی آپ زیادہ گریٹ آئیں گے اتنی آپ کو جو ہے سکالرشپ کی پندیٹ جو ہے وہ سوا کرے گے ڈونر سکالرشپ جو ہے اس کے کٹیگریز کے اندر الاؤنس گریڈنگ سکالرشپ کارڈ لیکزنڈر پاؤنڈیشن سکالرشپ ہائیلین میسوے برن سمیٹ ٹرسٹ کالرشپ ساؤت ویسٹ پیلیوٹن سکالرشپ جو ہے آپ کو دی جائے گی جس میں ساؤت افریقہ اور اس طرح مختلف کنٹریز جو ہے دو تین کنٹریز اس کے اندر جو ہے اس میں بھی آپ اس کے ترو جا سکتے ہیں پوسٹ گریجیویٹ سکالرشپ کے اوپر آتے ہیں یہ تو ہو گیا انڈر گریجیویٹ اس کا آگے پروسیجر میں بتاؤں گا یہاں پہ جب پورٹل پہ ہم آئیں گے نا تو یہاں پہ پھر آپ کو انڈر گریجیویٹ وغیرہ سیلیکٹ کر کے آگے جانا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو ویڈیو کو آئیں گے تو آپ ویڈیو کو بہت غور سے دیکھتے رہے ہیں یہ تو پی ڈی اپائل میں وی بی ہے یہاں پہ آپ کے سوری انفرمیشن ہر ایک سکالرشپ کے ڈیٹیل کے ساتھ دی جائے گی یہاں پہ مطلب الیجیویٹی کرائیڈ گیا ڈیکلن سکالرشپ پار ایکسیلنٹ جو ہو کن اپلائی یو آر الیجیبل اپ یو آر مطلب اگر آپ اس کے لئے الیجیبل ہے تو اس کی الیجیبلیٹی کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید میں اس کے لئے الیجیبل ہوں یا نہیں اگر رہے ہیں مطلب اس میں انڈرگریجیویٹ کے لئے بہت سے سکالرشپ سے جس میں آپ الیجیبل ہے تو اس کے لئے آپ اپلائی کریں گے تو اس کو جو سکالرشپ آپ کے لئے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے تو اس کے لئے جو ہے اس کی ڈیٹیل کو دیکھ کے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پوسٹڈیویٹ سکالرشپ کے اوپر آئیں گے پوسٹڈیویٹ سکالرشپ کے کٹیگریز کے اندر بھی ڈیکلن سکالرشپ پار ایکسیلنس ہیں یہاں پہ آئیں گے پوسٹڈیویٹ میں یہ ہے کہ اس میں جس میں بھی بہت زیادہ سکالرشپ سے آفر کرتے ہیں جس میں ڈیکلن سکالرشپ پار ایکسیلنس ہے جس میں یہ سکالرشپ بھی اسے میں نے پہلے بات کی کہ اس میں اکیڈمک ایکسیلنس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹی جس میں سپورٹس آرٹس کمیونٹی سرویس جو ہے کمیونٹی سرویس کا مطلب ہے آپ نے کوئی سوشل ورک کیا ہوا اپنی کمیونٹی کے اندر تو پھر آپ اس کے لئے ایلیجیبیل ہے ڈیکلن سٹورن سپورٹس کالرشپ جو ہے یہ پائنانشل بیریر سوشل جو ہے اس کے لئے دی جاتی ہے ماسٹر اپلا اس کو الیلیم ڈومیسٹک سکالرشپ بھی کے جاتی ہے اس میں جو ہے اب چی آزار ویلیوز جو ہے آپ کو دی جائے گی سکالرشپ اگر آپ ریسرچ پیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لئے بھی یہ انیورسٹی سکالرشپ سافر کرتی ہے جو ہے آپ کو دی جائے گی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ آکھ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے موسٹلی ڈیکن ایس ڈی آر سکالرشپ ہے جس میں اٹھائیس آزار چیز سو دوزار اکیس جو ہے اس میں ٹیکس ایکس ایکس ایمٹ ہے یہ ڈالرز آپ کو دی جائیں گی سٹیبنڈ اس کے بعد الوکیشن الاؤنسز پانچ ازار سے لے گا اس کے علاوہ پی ایس ڈی سکالرشپ جو کہ پل پرائٹ کمیشن آہ سکالرشپ جو ہے اور اس کے علاوہ ایس ڈی آر سکالرشپ جو ہے جو کہ ان ایچ آر ایم سی کے طرف سے بھی ہیں تو یہ تو لیسٹ ہو گیا یہ میں نے جنرلی اوورویو بتا دیا مطلب اتنی اتنی سکالرشپ پوسٹ ریجویٹ کے لیے اتنی انڈرگریجویٹ کے لیے ہیں باقی میں سیب آپ کو آگے پروسیجر بتا دیتا ہوں اور پروسیجر کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ تو ایک پی ڈی ایپ پائلز ملے گا پائنٹ سکالرشپ ٹولز کے ہیلپ کی مدد سے آپ سکالرشپ بھی ڈونڈ سکتے ہیں اپنی کیٹیکڈز کے اندر یہاں پہ ہم اپلائی پروسیجر کے اوپر آئیں گے تو اپلائی اگر اپنے پہلے کاؤنٹ نہیں بنائے تو ہم نے ریجسٹر پار سکالرشپ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائٹل آ جائے گا تو یہاں پہ مسٹر ایک منٹ آہ مسٹر پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم پس ٹام نیم ڈالیں گے اگر آپ کا میڈل نیم نہیں ہے تو سوکیں اس کو ایمٹی چھوڑیں یہ کمپلسٹی نہیں ہے لاسٹ نیم آپ سر نیم ڈالیں اس کے بعد پرپن گیون نیم تو گیون نیم میں میں نے لکھا ندیم خان اور یہاں پہ لکھا ڈیٹا برد میں میں سیلیکٹ کرتا ہوں اپنی ڈیٹا برد سنٹین مای ٹوانی 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 نائنٹی نائنٹ ایٹ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سکالرشپ کے ریلیٹڈ میں نے جنرلی اوورویو دیا اگر میں ہر ایک سکالرشپ کے ریلیٹڈ انفو دے دیتا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ علم بھی ہو جاتی اس لئے میں نے سیب جنرلی اوورویو دیا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لینک شیئر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا نیڑا سکالرشپ کوریا سکالرشپ اور انٹریشنل جتنی بھی سکالرشپ کرنٹلی اویلیبل ہیں اس کے لئے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک ساپ کو ڈسکرپشن میں مختلف سکالرشپ کے مل جائیں گا اور میری یوٹیب چینل سٹڈی بد ندیم پہ ویزٹ کریں یوٹیب میں آپ سرچ کریں سٹڈی بد ندیم میرا چینل آ جائے گا تو اس کو آپ ٹائم پہ ٹائم ویزٹ کریں انشاءاللہ میں اپ ڈیٹ لاتا رہوں گا اور ہمارے یوٹیب چینل گر آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبایا تو جسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کے نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ جسی بھی سکالرشپ کے لئے انٹرنیشل جتنی بھی سکالرشپ سے اور نشنل جو ہے اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پاسورڈ تو میں نے ڈال دیا سیکیورٹی کوئسچن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کو پھر ریکاور کرنے کے لئے آپ کے ہلپ پول کرے گا تو یا ویٹیب چیوڑوڈ میں نے سمپلی ڈال دیا اچھا یہاں پہ جو ایمیل میں نے یہاں پہ انپوٹ کیا تا اس ایمیل پہ مجھے ایک ایمیل آئے گا وہاں پہ مجھے پاسورڈ اور ایمیل سو غیرہ جو ہے وہ وہاں پہ شکیا جائے گا چلو اس دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے ایمیل کو افن کرتا ہے اگر آپ موبائل سے بھی اپلائی کرنا چاہتے تو موبائل میں آپ بروزر اوپن کرتے ہیں بروزر کے سائٹ پہ آپ کو تری آئیکنز ملیں گے جو تری ڈاٹس ہوتے اس پہ کلک کر کے نیچے ڈسٹ ٹاپ سائٹ پہ ملے گا اس پہ کلک کریں گے ٹاپ کا موبائل جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح آپ کو سکرین دکھائے گا تو پیر اب اس کے لئے بے اپلائی کر سکتے لیکن آپ کے ساتھ لیپ ٹاپ ہے تو پیر یہ بہتر ہیں اچھا ہم نے آئی ایمیل کوفن کیا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سوری فر دیٹ آئی نیٹورک کا شاید تھوڑا پرابلم ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انٹریشنل جتنے بھی سکاروشپس ہیں اس کے ویڈیوز ہم تو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کی کوئی جس کنٹری کی سکاروشپس آپ کرنا چاہتے تو اس کے کمنٹس میں اس کا نام لیکن انشاءاللہ اس نیکس ویڈیو ہم اس کے اوپر بنائیں گے اچھا یہ ایمیل مجھا آیا ہے کہ دیئر ندیم تینکیو فور ریجسٹرنگ سکاروشپ یہ وہاں سے ایمیل آیا ہوا ہے اور یہاں پہ ساری انفرمیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاسورڈ ہے اس پاسورڈ کو میں یہاں سے کافی کرتا ہوں اور یہاں میں اپنی لاغ ان پورٹل جو ہے یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اب مجھے لاغ ان کرنا پڑے گے کیونکہ میں نے آلریڈی بنایا ہوا ہے ندیم اللہ اس کو میں لاغ ان کرتا ہوں ڈاریکلی اوہ ساری اچھا میں نے یہ اٹومیٹکلی یہاں پہ جنریٹ ہوا تھا اس پاسورڈ کو میں دوبارہ ریسٹ کرتا ہوں ایمیل آئی ڈی تو میرا یہی تھا اب میں پاسورڈ کو یہاں پہ انٹر کرتا ہوں لاغ ان میں بعض ٹائم پرابلم آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ اپنے ہمت نہیں ہی حال نہ کیونکہ آپ کو دوبارہ پاسورڈ پر کلک کر کے وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے پاسورڈ میں نے دوبارہ انکلوٹ کیا لیکن پیر بھی وہی پرابلم آ رہا ہے شاید یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کر کوئی لنک مجھے مل جائے تو پھر بہت انٹر ہوگا یہاں پہ میں نے فارگٹ پاسورڈ پہ کلک کیا پارگٹ پاسورڈ کے بعد میں نے یہاں پہ آہ پلیز انٹر یور ایمیل ایڈریس اکے یہاں ایمیل ایڈریس کے اوپر کیا آئی آر ایک ونٹ اگر آپ کی پاسورڈ کیا ایمیل آئی بیڈی بھول گئے ہیں تو یہاں پہ پلک کر سکتے ہیں اس چیز میں بہت کم لیک ایڈرڈ ہے